السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نوٹفکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی پلی لیسٹ چیک کرنا نہ بھولیں کوئی ساڑھے پانچ ہزار سے زائد دروس مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندے رہیں گے آئیے آج کے درست کا آغاز کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت محمد بن عمان مقری رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ بھئے حضرت جلال مقری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں مکہ میں مسجد حرام میں حاضر تھا کہ ہمارے پاس ایک بڑے لمبے قد کا ضعیف حپشی کرہنے والا ایک بڑا شخص گزرا اس کے اوپر پرانے کپڑے تھے حضرت جلال اس کے پاس تشریف لے گئے اور کچھ دیر اس کے پاس رہے پھر ہمارے پاس لوٹ آئے اور فرمایا کیا تم اس شیخ کو جانتے ہو ہم نے عرص کیا نہیں فرمایا اس نے اللہ تعالی سے قرآن پاک کے چار ہزار ختم کے عوض میں ایک ہورنعین خریدی ہے جب اس نے چار ہزار ختم پورے کر لیے تھے تو اس نے اس ہور کے زیور اور ملبوسات سمیت اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا تم کس کے لیے ہو اس نے کہا میں وہی ہور ہوں جس کو آپ نے اللہ تعالی سے چار ہزار ختم قرآن کے بدلے میں خریدا ہے یہ تو اس کی قیمت ہو گئی آپ نے مجھے توفہ کیا دیا ہے اس شیخ نے کہا ایک ہزار ختم قرآن کا حضرت جلال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چنانچہ اب یہ اس توفے میں لگا ہوا ہے یعنی اس کے لیے ایک ہزار ختم قرآن پورے کر رہا ہے اسے تذکرت القرطبی کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر 479 پر بیان کیا گیا ہے دیکھو عبادت اللہ کے لیے ہی ہوتی ہے اور شخص کی عبادت بھی اللہ ہی کے لیے تھی اس نے بس اللہ تعالی کے ساتھ یہ معاملہ رکھا کہ یہ عبادت کر رہا ہوں اس کے عوض یہ انام چاہتا ہوں اور اللہ تعالی نے اس کے اخلاص کو سامنے اس کا اخلاص تھا اس نے اللہ کے لیے عمل کیا اس نے نعمت کا بھی اظہار کیا وہ اللہ تعالی نے اسے عطا فرمائی اور خواب میں اسے دکھا بھی دی کہ جس نعمت کے لیے تُو نے اتنی محنت کی ہے وہ یہ دیکھ لے وہ نعمت بھی تجھے مل جائے گی انشاءاللہ تعالی دیکھو اس میں ایک بہت بڑی چیز یہ بھی ہے نا یہ ایک سوچنے کا زاویہ ہوتا ہے دیکھو حورنعین انہیں تو ملے گی نہیں نا جو جہنم میں جائیں گے ملے گی ان کو جو جنت میں جائیں گے انہی کو یہ نعمت بھی عطا ہوگی تو اس نعمت کا ملنا ایک طریقے سے کیا ہوا ایک خوشخبری ہے کہ انشاءاللہ 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 جنت تمہیں ملے گی تو سوچو جو شخص پانچ ہزار دفعہ ختم قرآن کرے اس نے اپنے لئے ایک موٹیویشن بنا لی اللہ کے لئے پڑھ رہا ہے اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہے اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے لیکن پانچ ہزار دفعہ سوچو یار ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے دس دفعہ بھی قرآن جو ہے اس کا دورہ کیا ہوگا بیس دفعہ کیا ہوگا سو دفعہ کیا ہوگا یہاں بندہ پانچ ہزار دورے کر رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو اینیوئے یہ بھی انہی واقعات میں سے ہے جنہیں ہم کہتے ہیں کہ ترغیب دی جا رہی ہے رغبت دلائی جا رہی ہے اچھے کاموں کی طرف السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے واتس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں